عبرانیوں کے نام کا خط اس کا تیرمہ باب اور اس کی پانچویں آیت سے لے کر اس کی چودویں آیت کے آخر تک پاکلامے سے پڑھیں گے اہدنامہ جدید میں سے نئے اہدنامہ میں سے عبرانیوں کے نام کا خط اس کا تیرمہ باب اور اس کی پانچ آیت سے لے کر اس کی چودویں آیات کے آخر تک پاکلامے سے پڑھیں گے خداون کے کلام میں سے مقدس انجیل میں سے انجیلی حصہ جو ہے نئے اہدنامہ اس میں سے ہم عبرانیوں کے نام کا خط اس کا تیرمہ باب اور اس کی پانچویں آیت سے لے کر ہم اس کی چودویں آیات کے آخر تک تلاوت کو پڑھیں گے میرے درخواست ہے موبائل جن کا بھی بج رہے ہیں یہاں تو اس کو بند کر دیں یہاں اس کو سائلنٹ پر کر دیں خداون کے کلام میں لکھا ہے ذر کی دوستی سے خالی رہو اور جو تمہارے پاس ہے اسی پر کنات کرو کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا اس واس سے ہم دریری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداون میرا مددگار ہے میں خوف نہ کروں گا انسان میرا کیا کرے گا جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو اور ان کی زندگی کے انجام پر گوھر کر کے ان جیسے ایماندار بن جاؤ یہ سمسی کل اور آج بلکہ اب تک یقصہ ہیں مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھرو کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا ہماری ایک ایسی قربان گاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں کیونکہ جن جانوروں کا خون سردار کہن پاک مکان میں گناہ کے کفارہ کے واسے لے جاتا ہے اس کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے ہیں اسی لیے یسو نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لیے دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا پس آؤ اس کی زلط کو اپنے اوپر لیے ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں کیونکہ یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزوں آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے خداوند کے کلام میں سے جس موضوع پر سیکھیں گے وہ موضوع ہے کہ ان چیزوں کے لیے شکر گزاری جو تبدیل نہیں ہوتی ان چیزوں کے لیے شکر گزاری جو کیا نہیں ہوتی تبدیل نہیں ہوتی میرے عزیزوں ہماری زندگی میں ہم بہت سی چیزوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں بچوں کی شادی کا منصوبہ بنائیں تو اس کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں اگر ہم اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز لیں تو ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں ایسی بہت سی باتوں میں وہ شکر گزاری کی باتیں شامل نہیں ہوتی کبھی تبدیل نہیں ہوتی کلام مقدس میں مقدس پالوس رسول کا تھا سینکیوں کی کلیسیہ کے نام پہلا خط یعنی پہلا تھا سینکیوں اس کا پانچوہ باپر اس کی اٹھارہ میں آیت میں لکھا ہے کہ ہر بات میں خداون کی شکر گزاری کرو کیا کرو ہر بات میں خداون کی اور یہ آیت جس میں لکھا ہے کہ ہر بات میں خداون کی شکر گزاری کرو یہ ہمیں یہ آیت مسیح ہوتے ہوئے شکر گزاری کرنے کا حکم دیتی ہے اور اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ ہر بات کے لیے بلکہ یہ لکھا ہے کہ ہر بات میں کیا لکھا ہے جی ہر بات میں ہر بات کے لیے نہیں ہر بات میں جو کوئی بھی کام ہماری زندگی میں ہوتا ہے ہو رہا ہے ہمیں اس بات میں خداون کی شکر گزاری کرنی ہے ضروری نہیں کہ اچھی نوکری ملے تو تب بھی شکر گزاری ہو سکتی ہے اچھا کاروبار ہو تو اب بھی شکر گزاری ہے بڑے حادثے سے خدا نے بچا لیا تب بھی شکر گزاری ہے کلام لکھا ہے ہر بات میں ہر بات میں یہ نہیں لکھا کہ ہر بات کے لیے بلکہ لکھا ہے کہ ہر بات میں خداون کی کیا کرو شکر گزاری کرو اکثر اوقات ہماری جو شکر گزاری ہے وہ فطری چیزوں کے لیے ہوتی ہے ہماری صحت تندرستی ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں گھر کے لیے کہ خداون نے اچھا گھر دے دیا گھر میں نیا حصہ نیا مکان بنا لیا ہم اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں خاندان کے لیے شکر گزاری کہ خدا نے میرے بچوں کو سنبھالا میں اس بات کے لیے شکر گزاری کر رہا ہوں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ہر بات میں نہیں بلکہ ہر بات کے لیے نہیں بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہر بات میں خداون کی شکر گزاری کرو خداون کے کلام میں جو آیات ہم نے پڑھی عبرانی کے خط اس کے تیرے میں بات کی پانچویں چھٹی اور آٹویں آیت خداون کے کلام میں سب سے پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نجات دہندہ ہمارا جو نجات دہندہ ہے ہم اس کے لیے خداون کے شکر گزاری کریں کس کے لیے شکر گزاری کریں نجات انڈکلی پانچویں چھٹی اور آٹویں آیت اس کے اندر یہ بیان ہوئے آٹویں آیت کے اندلکہ ہے یسو مسیح کل اور آج بلکہ اب تک کیا ہے جی یقصہ ہیں سب بولے اب تک کیا ہیں اب جب کہ وہ تبدیل نہیں ہوتا وہ ویسے کا ویسہ ہی ہے تو خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیں اپنے نجات دہندہ کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے لیکن ہم اپنی شکر گزاریوں میں اس بات کو اس چیز کو بھول جاتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شکر گزاری صرف دنیاوی چیز یا فطری جو چیزیں ہیں ان کے لیے مجھے شکر گزاری کرنی ہے لیکن میرے عزیزو ہم اس بات کے لیے بھی اپنے خداوند کی شکر گزاری کریں کہ خداوند سال دوزار چودہ میں پندرہ میں سولہ میں سترہ اور اٹھارہ میں میرے ساتھ ویسا ہی رہا گو کہ میں گناہ گار تھا گو کہ کبھی کبھی خداوند کے گھر میں آنے سے مجھ سے کوتہائی ہوئی گو کہ کبھی کبھی رات کو دعا کہ یہ بغیر میں سو گیا گو کہ میرے دن کا آگاز خدا سے بات کیے بغیر ہوا لیکن خداوند کس قدر زیادہ مہربان وہ کل اور آج اب تک ہی اکسانہینے والا خداوند میرا نجات دیندہ کتنا مہربان ہے کہ اس نے مجھے چھوڑا نہیں اس نے اپنی محبت کو گزشتہ سالوں کی طرح اس نئے سال میں اور اس دن میں بھی میری زندگی میں قائم رکھا اس بات کے لیے بھی ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے کلام میں لکھا ہے کس بات کی شکر گزاری چھٹی آیت کے لیے لکھا ہے اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے کون میرا مددگار ہے جی اگر شادی بیعہ کے موقع پر خدا نخواستہ کبھی گھر پر وفات ہو جائے اور ہماری مدد کرنے والے ہمارے رشتے دار ہمارے ساتھوں کھانا رشتے داروں کی طرف سے بن کر آ جائے کبر بنانے والے کبر بنا دیں تو ہم کیا کرتے ہیں جب سب کام ختم ہو جاتے تو ہم اگر وہ ساتھ ہوں تو مل کر ان کے ساتھ بات کرتے کہ آپ کی آپ کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس دکھ کی گھڑی میں میرا ساتھ دیا جو کبر بنانے والے ہیں ان کے لیے علیہ دا ہمارے معاشرے کا ایک دستور ہے کہ جی ان کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے کہ جی وہ ان کا کام تو نہیں لیکن انہیں نے ہماری مدد کی لیکن میرے عزیزو اکثر اوقات ہم اپنے نجات دہندہ کو جو ہمارے ساتھ ہماری زندگی کے خوشیوں اور غم کے حالات میں یقصہ رہتا ہے تبدیل نہیں ہوتا کہ خوشیوں میں میں چھوڑ جائے کیونکہ اب یہ بہت خوش ہیں کلام میں لکھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہمارا مددگار ہے جو جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہماری زندگی میں وہ خوف نہیں آنے دیتا اور جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو انسان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اکثر اوقات ہم نجات دہندہ کی شکر گزاری کرنا جو تبدیل نہیں ہوتا جو یقصہ رہتا ہے ہم اس کی شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں پانچویں آیت میں لکھا ہے خدا ان کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دست بردار نہ ہوں گا یعنی اپنے ہاتھ کو دست کہتے ہیں ہاتھ کو کہ میں اپنے ہاتھ کو جو میں نے تجھ پر برکت کا ہاتھ رکھا ہے میں تجھ پر صرف نہیں اٹھاؤں گا ہم اکثر اوقات اس کی دست برداری کے لیے جو اس کا شفقت کا ہاتھ جو ہم پر ہوتا ہے اس کا ہاتھ جو برکت والا ہاتھ ہماری زندگی پر ہوتا ہے ہم اس کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے گھر پر خدا نہ خواستہ کس کے ایکسینٹ ہوا ہم دیکھ بنا کر کھانا بنا کر کھانا کن کو کھلا دیتے ہیں جی بولیں جی کنوں کھوائی دا کھانا لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور پادی صاحب آتے ہیں وہ بھی کھانا کھاتے ہیں انہیں عدیہ دے دیتے ہیں لیکن خداون کے گھر کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں کیا وہ خدا جو ہم سے دست بدار نہیں ہوا کیا وہ خدا جو ہمارا مددگار رہا جب ہم پریشانی میں تھے تو ہمیں خوف نہیں آیا وہ خدا جس کے ہوتے ہوئے کسی انسان نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا کیا اس کے لیے کچھ کرنا ہم پر فرض نہیں دیکھ تو ہم بنانے والے نائی بناتا ہے لوگ کھا جاتے ہیں ہمارا کافی سارا پیسہ لگ جاتا ہے خدا کے خادم جو ہمارے درمیان میں موجود ہوتے ہیں شکر گزاری کے موقع پر شاید ہم کسی نائی سے بھی کام ان کو عدیہ دیتے ہیں حالانکہ ہماری وہ شکر گزاری خداوند کا خادم خدا تک پنچا رہا ہے وہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے لیکن ہم اس وقت میں خداوند کی شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں خداوند کے گھر کے لیے حدیعہ دینا شکر گزاری کے موقع پر بھی بڑا ضروری ہے جیسے شادی بھی آ کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے تو فیس دی جاتی پائی سارا کچھ لوگ جو پڑے لکھے سمجھ دار روحانی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ حدیعہ پائی سارا خدا کے گھر کیلئے بھی ہے کہ ہماری شکر گزاری میں خدا کے خادم کو بھی ہم نے دیا لیکن وہ خدا جو اپنے گھر سے ہمارے لیے برکت کو صادر کرتا ہے جس کے گھر میں جانے کی وسیلہ سے ہمیں شفاہ برکت اور بحالی ملتی ہے ہم اس کو اپنی خوشی میں کیا دیتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر خوشیوں میں ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں اب گزشتہ دنوں میں کلیسیا میں ایک وفات ہوئی مجھے اس بات اور اس اقدام کو دیکھ کر خوشی ہوئی جب بھائی مقصود کی وفات ہوئی تو انہوں نے بتایا ان کے خاندانے کے اگلے دن دعا ہے دعا کے بعد جب دعا ختم ہوئی حالانکہ اگر دنیاوی تحاہ سے دیکھا جائے تو نہ تو پادی صاحب اس بات کے لیے گسے ہوں گے کہ مجھے ہدیعہ نہیں دیا گیا لیکن خاندان کے افراد میں انہوں کا شکر گزار ہوں کہ خدامد کے خادم جو مقامی کلیسیا میں خدمت سے انجام دیتے ہیں خاندان کے جو بڑے تھے انہوں نے خاندان کے بچوں کو کہا کہ خدا کے خادم جائیں آپ انہیں حدیعہ دے وہ خدامد کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں میرے جیزو ہم اپنی زندگی میں غم ہو خوشی ہو ہم لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں لیکن جب خدامد کو یا خدامد کے خادموں کو دینے کی بات آتی ہے تو پھر ہم سب سے کم حصہ جو ہے وہ خدامد کو دیتے ہیں دینا ہمارا دینا ہماری شکر گزاری کو ظاہر کرتا ہے جب شادی ہوتی ہے بینوں کے لیے بھائیوں کے لیے رشتہ داروں کے لیے ہم کپڑے بناتے ہیں خدامد کو کپڑوں کی ضرورت نہیں لیکن خدامد یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کریں اور شکر گزاری کچھ دے کر ہی ظاہر ہوتی ہے آج جس بات پر اس حصہ میں سے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا نجات دہندہ اس نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے کر آئے لیکن ایمان لانے کے بعد ببتسمہ لینے کے بعد پھر ہماری زندگی میں اس بات کی شکر گزاری میں نظر نہیں آتی اور ہم کیا کرتے ہیں ببتسمہ لے لیا پاک شراکت لے لی ایماندار بن گئے سوچ گیا اور اس کے بعد خداون کو بھی چھوڑ جاتے ہیں اور جیسے کلام میں لکھا ہے تصنی کے خط میں کہ ہر بات میں یہ نہیں کہا کہ ہر بات کہ لیے بلکہ لکھا ہے کہ ہر بات میں خداون کی شکر گزاری کرو ہم اس بات کو ہی بھول جاتے ہیں کلام میں لکھا ہے کس بات کے لیے شکر گزاری کرنی ہے کیونکہ خداون دسبدار نہیں ہوتا وہ ہمارا مددگار ہے وہ ہمیں خوف ہماری زندگی میں نہیں آنے دیتا اس کے ہوتے ہوئے کوئی انسان اور کوئی طاقت انسان بھی اور ابلیس بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمیں اس بات کے لیے خداون کی اس ہاتھ کے لیے یسو کے لیے جو ہمارا نجاہ دندہ کل اور آج بلکہ بتا کی اقصہ ہے ہمیں اس کے لیے کیا کرنی ہے جیس کی سب بولے کیا کرنی جیس کی لیکن اکثر اوقات ہم شکر گزاری کے انصر کو اپنی زندگی میں بھول جاتے اور سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہم نے اپنے کام دیکھ بنا کر پورا کر دیا چیز کو تقسیم کر کے پورا کر دیا لیکن خداون کے خود دینے کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے آج میرا یہ سوال ہے آپ سب سیکلی سیاسی میں اگر اپنے گھر میں کھانا بناتا ہوں تو وہ میرے رشتہ داروں کے لیے خداون اس کھانے میں شریک نہیں لیکن شکر گزاری خداون کے ذور میں وہ پہنچے گی جو ہم اس کے گھر کے لیے یا اس کے گھر میں خدمت کرنے والے اس کے خادم کے لیے دیں گے خداون یقصہ ہیں آپ دیں یا نہ دیں وہ اگلے سال میں بھی ویسا ہی رہے گا لیکن اکثر اوقات ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں میرے عزیزو دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے اس بات کے لیے ہم نے شکر گزاری کرنی ہے پہلی بات تو یہ ہمارا نجات دیندہ ہم سے دسپدار نہیں ہوتا تیسی بات ہم نے دیکھی کہ وہ ہمارا مددگار ہوتا ہے وہ یقصہ رہتا ہے دوسرا پوائنٹ جس پر ہم گوھر کریں گے جس بات کے لیے ہم شکر گزاری کرنا بھول ہی جاتے ہیں وہ ہماری نجات ہے وہ کیا ہے جی ہماری نجات کے لیے شکر گزاری کرنا بھول جاتے ہیں گناہ سے مخلصی حاصل ہو گئی وہ اپنے اسمہ لے لیا پاک شراکت میں آنا شروع ہو گئے خدا نے بچے دیئے خاندان بڑا برکت ملی اور اس کے بعد کبھی بھی دعا میں بھی ہم اس بات کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے کہ ایک خداون میں تیرا شکر گزارو کہ تُو نے مجھے نجات دی مجھے اپنے حضور میں آنے اپنا بیٹا بنے کی توفیق بخشی نمی آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے مختلف اور بیگانہ تعلیم کے سبب سے بھٹکتے نہ پھیرو کیونکہ فضل سے دل کا مضبوط رہنا بہتر ہے نہ کہ ان کھانوں سے جن کے استعمال کرنے والوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور آگے لکھا ہے ہماری ایک ایسی قربانگاہ ہے جس میں سے خیمہ کی خدمت کرنے والوں کو کھانے کا اختیار نہیں کیونکہ جن جانوروں کا خون صدار کہیں پاک مکان میں گناہ کے کفارہ کے واسل جاتا ان کے جسم خیمہ گاہ کے باہر جلائے جاتے تھے اسی لئے یسو نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پاک کرنے کے لئے دروازہ کے باہر کیا اٹھایا جی دکھ اٹھایا پس آؤ اس کی زلت کو اپنے اوپر لی ہوئے خیمہ گاہ سے باہر اس کے پاس چلیں ہم اس دکھ کو جو مسیح یسو نے ہمارے لئے برداشت کیا ہوتا ہے میرے عزیزو اکثر اکات ہم اپنی خوشیوں میں نجات کہ اس بڑے منصوبہ کو اپنی زندگی میں بھول جاتے ہیں نجات ہماری نجات کوئی آسان نہیں ہمارے لئے تو آسان ہے یہ سمسی میرا نجات دندہ اے خداوند میں اپنے گناہوں سے معافی مانتا ہوں اے خداوند میری آئندہ زندگی تیرے ساتھ چلے گی اور ہم کہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو گئے لیکن میرے عزیزو گناہوں کی معافی کے لئے ایک قیمت ادا کی گئی ہے نومی آیت کے اندر دسویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت میں یسو کے گناہ کی کفارہ دینے سے پہلے گناہوں کی کفارہ دینے سے پہلے جو اپنے نجات کیلئے کوشش کرتے تھے کلام میں لکھا ہے کہ وہ جانوروں کا خون جانوروں کو قربان کرتے اور جانور کچھ سستہ نہیں اس وقت بھی مہنگے تھے جانور اس وقت جس کے پاس جانور ہوتے وہ بڑا امیر شخص ہوتا تھا جانور تب بھی مہنگے تھے لیکن ایک قیمت ہوتی تھی جو ان کو ادا کرنی ہوتی تھی کہ اچھا مہنگا جانور جس کے اندر کوئی نقص نہیں وہ اسے قربان کریں تب کیا انہیں حاصل ہوگی جی نجات حاصل ہوگی سب بولیں کیا حاصل ہوگی لیکن آج ہم اس نجات کے لیے شکر گزاری کرنا بھولی جاتے ہیں اکثر ہماری شکر گزاری پھر وہی بات دنیاوی چیزیں دنیاوی باتیں شفا بحالی برکت بچہ پیدا ہوا بچے کو خداونی زندگی دے دی ان چیزوں کے لیے ہوتی ہے لیکن ہم نجات کے لیے اور اس قیمت کے لیے جو قیمت ہماری ادا کی گئی ہے ہم اس کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے اور یہ آیت جو دسویں آیت ہے گیارویں اور بارویں آیت یہ آیات جو ہیں یہ خداوند کے فضل کا اظہار کرتی ہیں کسی چیز کا اظہار کرتی ہیں یہ خداوند کے فضل کا اظہار خداوند کے پاک کلام میں میرے ساتھ نکالی ہے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا پچپن باب اور اس کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا پچپن باب اور اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا پچپن باب اور اس کی پہلی آیت میں اے سب پیاسو پانی کے پاس آؤ اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو آؤ مول لو اور کھاؤ ہاں آؤ میں اور دودھ بے ضرر اور بے قیمت خریدو کیسے خریدو جی بے ضرر اور بے قیمت ہمیں نجات کسی قیمت کو ادا کر کے نہیں ملی بدپرست مذاب میں لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو شیرکار بچوں کو جو دودھ پیتے تھے وہ ان کو پتھر کے دیوتاں کے آگے رکھ کے قربان کرتے اور کہتے کہ اب ہم نجاتی آفتہ بن گے اب ہمارے اس دیوتاں نے اب اس خدا نے ہمیں معاف کر دیا قوم بن اسرائیل وہ جانوروں کا خون لے کر ہر سال قربانی کر کے اپنی گناہوں کی مخلصی حاصل کرتے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں نجات بے قیمت ملی ہے ہمیں اس کے لئے کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑی اس کی قیمت خداوند نے خود ادا کیا کس نے ادا کیجئے خداوند نے لیکن ہم اس بات کے لئے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہی نہیں ایک سال گزرا دوسرا سال آیا تیسرا سال آیا اور سال ہا سال سے ہم سب چیزوں کے لئے شکر گزاری کر رہے ہیں لیکن وہ قیمت جو ہماری ادا کی گئی ہم اس کے لئے شکر گزاری نہیں کرتے ہمیں شکر گزاری کرنی ہے ان دکھوں کے لئے جو مسیح یسو نے ہمارے لئے اٹھائے کس نے دکھ اٹھائے جی میں نے نہیں پادی صاحب نے نہیں دکھ اٹھایا خدا کے خادم ہم تو خدا کی خدمت کر رہے ہیں یسو مسیح نے دکھ اٹھایا ہم ان لا تبدیل چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہیں یسو کا دکھ حقیقی دکھ ہے اور خداوند کے کلام میں بارویں آیت کے اندلی کا ہے اس لئے یسو نے بھی امت کو خود اپنے خون سے پا کرنے کے لئے دروازہ کے باہر کیا اٹھایا جی دکھ اٹھایا سب بولیں کیا اٹھایا دروازہ کے باہر دکھ اٹھایا ہم اپنی شکر گزاری میں یسو کے دکھ کو بھول جاتے ہیں کہ اس نے کتنا دکھ ہمارے لئے اٹھایا شادی بھی آکے موقع پر مہدی تیل کی رسم اس بھی ہم اتنے مہو ہوتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم خداوند کے اس بڑے فضل کو ہی بھول جاتے ہیں جو خداوند نے ہم پر کیا کہ اس نے ہمیں بچے دیئے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کا موقع بخشا اور ہم یسو کے دکھوں کو بھول جاتے ہیں خداوند کے کلام میں لکا ہے کہ اس نے اپنے خون سے ہمیں پاک کرنے کے لئے دروازہ کے باہر ابھی وہ باپ کے پاس اسمان پر نہیں گیا تھا کلام میں لکا ہے کہ جب وہ باپ کے پاس گیا تو اس نے پہلے سے وعدہ کیا تھا کہ میں جاتا ہوں جا کر جگہ تیار کروں گا اور یہ جگہ آسانی سے نہیں مل گئی وہ باپ کے سامنے جب گیا تو اس نے کہا کہ اے باپ تُو نے یہ بات مقرر کی تھی کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوگی اے باپ میں نے اپنے ان لوگوں کے لئے جن کے لئے تُو نے مجھے زمین پر بھیجا میں نے ان کے لئے دکھ اٹھایا اور اے باپ میں اپنے خون کو لے کر ان کے لئے اپنا خون لے کر تیرے سامنے آیا ہوں میرے اس خون کو دیکھ اور ان کے گناہوں کو معاف کر میرے عزیزو اکثر اوقات ہم اپنی شکر گزاریوں میں اس بات کو بھول جاتے ہیں تیرے بھی آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے آؤ پس آؤ اس کی زلط کو اپنے اوپر لی ہوئے خیمہ گاہ سے باہر چلیں کہاں سے باہر چلیں جی خیمہ گاہ سے باہر چلیں زلط لفظ زلط جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیزتی اس نے بیزتی برداشت کی کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس کے موں پر تھوکا گیا تمانچے مارے گئے آج اگر کوئی ہمارے گال کو ایسے بھی کر دے تو ہم اس کی بات کو برداشت نہیں کرتے لیکن میرے اور آپ کے نجات دیندہ مسیح اسو کے موں پر تھوکا گیا اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کو سلی پر کپڑے اتار کر اسے برہنہ حالت میں سلی پر لٹکایا گیا اکثر اوقات ہم اس کی زلط کو بھول جاتے ہیں اور اس بات کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری نہیں کرتے چودویں آیت میں لکھا ہے یہاں ہمارا کوئی قائم رہنے والا شہر نہیں بلکہ ہم آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں ہمیں ایک اور بات کے لیے بھی شکر گزاری کرنا ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے مرنے کا دن بھولے ہوئے ہیں اپنی منزل کے لیے ہم شکر گزاری نہیں کرتے کلام میں لکھا ہے کہ آنے والے شہر کی تلاش میں ہیں ہمارا یہ شہر قائم رہنے والا شہر نہیں اس کے لیے تو ہم دیگے بھی بناتے ہیں اس کے لیے تو ہم بڑی بڑی عوادتیں بھی کرواتے ہیں سارے خدا کے خادموں کو بھی بلا لیتے ہیں کہ میرا گھر بن گیا مجھے چھت مل گئی میرا کاروبار مجھے مل گیا لیکن جس کا وعدہ آئندہ آنے والی جگہ کے لیے ہماری جو اصل منزل ہے جس کے لیے مقدس پالوس یہ کہتا ہے کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں ہم بھی اس نشان کی طرف دوڑے میں جا رہے ہیں لیکن ہم اپنی اس منزل کے لیے خداون کی شکر گزاری نہیں کرتے اور ہماری دعاوں میں صرف دنیاوی چیزوں کی شکر گزاری آئی خداون تیری شکر گزاری اس شرچ کے لیے جو تُو نے مجھے بخشا پادی صاحب کے لیے شکر گزاری آئی خداون میرے والدین کے لیے والدین بچوں کے لیے اچھے ریسے داروں کے لیے اچھے کام کاج کے لیے لیکن میرے عزیزو ہم ان لا تبدیل چیزوں کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے جو ہماری زندگی میں کبھی تبدیل نہیں ہوتی خدا کا فضل جو ہماری زندگی میں جاری ہے یسو مسیح جس نے ہماری نجات کے لیے اپنے اوپر زلط کو برداش کیا اس نے ہماری قیمت ادا کر دی ہم اس کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے اور سب سے اہم بات جو چودویں آیت میں لکھی ہے کہ ہمارا یہ شہر قائم رہنے والا نہیں بلکہ جس شہر میں ہم جانے والے ہیں اور جس کی تلاش میں وہ قائم رہنے والا شہر ہے ہم اس کے لیے بھی شکر گزاری کریں آج بہت سارے لوگ ان باتوں کے لیے شکر گزاری کی ان چیزوں کے لیے محروم ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی امید نہیں انہیں پتہ ہے قربانی کرنی پڑے گی نئے کام کریں گے تو نجات ملنی ہے لیکن ہمارے پاس سب چیزیں موجود ہیں اور ہم ان باتوں کے لیے خدا ان کی شکر گزاری نہیں کرتے پندرمی آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی اب کیسے شکر گزاری کرنی ہے پندرمی آیت اس کا خلاصہ ہے پس ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں کیا کیا کہنے خدا کے لیے ہر وقت چلتے پھرتے شکر گزاری کرتے ہیں اے خدا اند میں کتنا خوش رسیب ہوں کہ مجھے میری نجات کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی زبان سے اقرار کرنے سے مجھے نجات حاصل ہے اے خدا اند مجھے نیک کاموں کو نہیں کرنا پڑتا اے خدا اند میں کتنا خوش نصیب ہوں کلام میں لکھا ہے ہر وقت ہم اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی چلتے پھرتے حمد کرتے رہیں میں اقصر رکعہ دیکھتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا شروع شروع میں میں نے دیکھا کہ ہمارے نزیق رہنے والے جو اسلامی لوگ ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی گھڑی لگائی ہوتی ہے کس کس نے دیکھی چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے انگلی کو پر چرائی ہوتی ہے میں شکریہ میں نے وہ دیکھا تو میں نے ایک دوست ہے اس سے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہر وقت خدا کا نام لیتے رہتے ہیں پھر ہم گھڑی کی اوپر انگلی مارتے رہتے ہیں اور ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے پھر ہمیں سارے دن کے بعد پتا چلتا ہے کہ ہم نے کتنی دفعہ خدا کی شکر گزاری کی ایسا کچھ کرنا مسیحت میں تو رائج نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے جب شکر گزاری خدا کی کرنی تو پھر گننے کی کیا ضرورت ہے لیکن وہ لوگ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ پتا چلے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں کیونکہ ان کی نجات ان کی خلاصی اور ان کی جنت جوہی نکاموں میں ہیں لیکن کلام میں ہمارے لئے ایسا نہیں لکھا بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ ہم اس کے وسیلہ سے ہم کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پل جو اس کے نام کے قرار کرتے ہیں خدا کے لئے ہر وقت چڑھایا کریں ہر وقت شکر گزاری کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بچوں کو دیکھ کر اپنے گرانہ کو دیکھ کر خداون کا شکر ادا کریں کہ آپ کی قیمت ادا کی گئی خداون نے آپ کا وہ بڑا کام جو آپ کے لئے ناممکدہ خداون نے آپ کے لئے کر دیا میرے عزیزو اکثر اوقات ہم اپنی شکر گزاریوں میں ان باتوں کو چھوڑ جاتے ہیں میرے عزیزو ہمیں ان باتوں کو بھی اپنی زندگی میں یاد رکھنا ہے سب سے اہم بات کہ اپنی منزل کے لئے جس کا وعدہ یسو مسی نے کیا اور کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ جا کر کیا کروں تمہارے لئے پریشان نہ ہوں اس بات کے لئے شکر گزاری کریں کہ ہمارے پاس وعدہ ہے اور یسو کا وعدہ تبدیل نہیں ہوتا کلام میں کیا لکھائیں مسیح یسو نے کیا کہا اسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے موہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گے اس بات کے لئے بھی شکر گزاری کریں کہ ہمارے پاس ایک اچھی منزل ہے لوگ جب ہم ہم سے پوچھے کہ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے تو یہ نہ کہیں خدا جانے کتے جانے خدا نہیں جانے خدا وہ نے اپنے کلام میں کہہ دیا یسو نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں نہ ہوتے تمہیں تم سے کہہ دیتا ہمیں اپنی منزل کے لئے بھی شکر گزاری کرنی ہے ہمیں اگر خداوں میں رہتے زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارے پاس خداوں کے وعدے موجود ہیں آج میرے عزیزوں ہمیں اپنے خدا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ان سچی برکات کے لئے یہ سچی برکات ہیں جو ہمیں جب ملتی ہیں تو اس کے بعد یہ کھوتی نہیں بچہ اس کی شادی کریں کچھ ہی دیر کے بعد اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ الادہ ہو جائے اس کے لئے تو ہم شکر گزاری کر لیتے ہیں لیکن وہ برکت جو نجات کی صورت میں میں ملتی ہے کلام میں لکھا ہے کہ جو اس کے پاس آ جاتا ہے وہ کبھی بھی انہیں اپنے پاس سے دور نہیں کرتا وہ کبھی برکت ہماری برکت کھوتی نہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی خداوند جیسا کل تھا وہ آج بھی ویسا ہی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا ہمیں اس بات کے لئے خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے جسمانی برکتیں وقت کے ساتھ دندلی پڑ جاتی ہیں شفاہ ملی ایک وقت آئے گا کہ پھر ختم ہو جانا ہے مر جانا ہے شفاہ بھی ختم ہو جائے گی اگر کوئی بیمار ہے دوبانہ بیمار ہو سکتا ہے لیکن یہ برکتیں ایسی برکتیں ہیں جو کبھی دندلی نہیں پڑتی ہمیں تعریف کی اور کوئی وجہ جب یہ برکتیں کھو جاتی ہیں جسمانی برکتیں تو پھر ہمیں تعریف کی کوئی اور وجہ نہیں ملتی لیکن خدا کا شکر ادا کریں ان چیزوں کے لئے جو تبدیل نہیں ہوتی خداوند آج اس کلام کے وسیلہ سے اور ان برکتوں کے وسیلہ سے جو دنیاوی نہیں بلکہ اسمانی برکتیں نجات فدیہ اور اس منزل کے لئے جو خداوند میں دینے کا فادہ کی ہے خداوند ان بڑی برکتوں کے وسیلہ سے جو لا تبدیل برکتیں ہیں ہمیں اور زیادہ اپنے میں بڑھنے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین